آداب ناظرین استقبال ہے آپ سبھی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ پینکی سہگل خبریں شروع کرنے سے پہلے نظر سرکھیوں پر اسلامی گریز سینس کے لڑاکے اسرائیل پر پڑ رہے بھاری حزباللہ اور عراق کے حملوں سے اسرائیل میں تباہی اسددی نوویسی نے نرسنگانن کے خلاف کرائی ایف آئی آر اے آئی ایم آئی ایم نے حیدراباد میں کیا حتیجاج نرسنگانن کے خلاف یوپی میں حتیجاج پولیس نے آٹھ لوگوں کو کیا گرفتار سنجولی مسجد ماملے میں آج ہوئی سنوائی وقف بورڈ کے وکیل نے پیش کی دلیلیں یوپی حکومت نے فیک آئیڈنٹیٹی پر سنائی سزا 25 سالہ شخص کو ہوئی عمر قید راہل نے کی شیواجی کی مورتی کی نکاب کشائی کہا سندھو درگ میں مورتی ٹوٹی کیوں کی نیت صاف نہیں تھی سب سے بڑا اینٹی نقسل آپریشن ہوا کامیاب دو گھنٹے کے آپریشن میں 36 نقسلی دھیل ہریانہ میں آج نبی زیٹو پر ووٹنگ بی جے پی کانگریس کارکنان کے بھی جھڑپ ہزبولہ کے اسرائیل پر بدلے کے حملے جاری ہیں اور ہزبولہ لگاتار اسرائیلی ملٹری بیس کو نشانہ بنا رہا ہے لیبنان نے حالیہ حملوں میں نوردن اسرائیل پر تابر توڑ مسائل دا گئے ہیں جس سے اسرائیل میں بھاری تباہی مچی ہوئی ہے اس بڑے حملے سے تھررائے اسرائیل پر عراقی اسلامی ریزیسٹینس بھی بھاری پڑا اور اس نے بھی معصوم فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل کی گولان ہائٹس پر ڈرونز کی بارش کی جس سے نیتن یاہو بری طرح بوکھلا گیا ہے لیبنانی ریزیسٹینس گروپ ہزبولہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کی موت کے بعد سے لبنان نے اسرائیل کے خلاف اپنی آپریشن تیز کر دیئے ہیں اور دن بر دن اسرائیل پر بڑے سے بڑا حملہ کر اس کو اپنی طاقت اور حمد کا ثبوت پیش کر رہا ہے اور اسرائیل نہ صرف ہزبولہ کے حملوں سے دہرہ ہے بلکہ سبھی ریزیسٹینس کے لڑاکوں نے اس کی کمر توڑنے کی ٹھان لی ہے اور ایک ایک کر کے اس سے سبھی جرموں کے بدلے لینے شروع کر دیئے ہیں دی ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق لبنان کے نوردن اسرائیل پر ہوئے حالیہ حملوں میں دہرہ لسد میں بھاری نقصان ہوا ہے اور کئی فوجی اور افراد زخمی ہوئے ہیں وہی راقی ریزیسٹینس کے لڑاکوں نے بھی اسرائیل کے گولان ہائٹس اور تبریہ کی ملٹری سائٹوں کو نشانہ بنایا جس میں دو فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور کچھ کچھ شدید چھوٹے بھی آئی ہیں وہی ریزیسٹینس کے لڑاکوں نے بھی اسرائیل سے اس کے جرموں کا حساب کتاب شروع کر دیا ہے پریس ٹی وی کے مطابق تین الگ الگ بریگیڈز نے اسرائیلی ملٹری سائٹوں اور فوجیوں کے گروہ کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجیوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ادھر حزباللہ جو جنگ کے شروعات سے ہی حماس کے ساتھ کھڑا تھا اور فلسطین میں جاری اسرائیل کی جاریہیت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کر رہا تھا حسد نصر اللہ کی موت کے بعد اس نے اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں اور روز اپنے حملوں سے اسرائیل کو اس کے کیے پر پشتاوہ دلا رہا ہے اور جھوٹی طاقت کے نشے میں چور نتین یاہو کو اس کی اصلیت دکھا رہا ہے وہی ان سم حملوں سے تو اسرائیل کا آئرن ڈوم بھی اسے بچانے میں ناکام ہیں اسلامی ریزسٹنس کے لڑاکوں کو کمزور سمجھنے والا اسرائیل اب دن بدن خود کمزور ہوتا جا رہا ہے اور یہ لڑاکے جھوٹی طاقت کے نشے میں چور نتین یاہو اور اسرائیل کو آئی نہ دکھا رہی ہیں کہ وہ جتنے مرضی حملے کریں اور کمانڈروں کو ماریں لیکن وہ کبھی لڑاکوں کو ہرا نہیں پائیں گے اور اسی خوف اور بے بسی نے نتین یاہو کی نینڈیں اڑا رکھی ہیں ملک بھر میں نرسنگانند کے متنازع اور نہ قابل قبول بیان کے بعد احتجاج جاری ہے اور نرسنگانند کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کی اے آئی ایم آئی ایم نے بھی احتجاج ضرج کر نرسنگانند کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کی اے آئی ایم آئی ایم کے ایک وفد نے ہفتہ یعنی کی پانچ اکتوبر کو یہ تین نرسنگانند کے خلاف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیل تفسرے کے لیے شکایت درج کرائی وفد کی قیادت اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسددین اوی سی کر رہے تھے اور اس میں پارٹی کے ایم ایل اے بھی شامل تھے جنہوں نے ہیدر آباد کمیشنر سی وی آنند سے ملاقات کی شکایت میں اوی سی نے مطالبہ کیا کہ پجاری کے خلاف تاظرات ہن کی دفعہ ایک سو چھانوے تین سو تریپن تین سو باون تین سو کیاون دو سو ننیانوے کے تحت مقدمہ درج کیا جائے آئی ایٹی ایکٹ کے کوڈ اور سیکشنز چھاسٹھ اے سرگسٹھ چھاسٹھ ایف کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اسی معاملے پر اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ عصد الدین اویسی نے اس پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کیا کچھ کہا یہ سنتے ہیں اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو پرائی منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کریے اگر آپ اریسٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا آشیرواد آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشترہ میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل خبول ہے یہ دیش کی ترخی کے لیے دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کے سنبیدھان کی دجیہ اڑانے کا کام کر رہے ہیں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کے خلاف اتر پردیش سمیت کئی ریاستوں میں مظاہرے ہوئے اور لوگوں نے نرس سنگھانند کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جمعے کی رات دیر گئے نماز کے بعد بلند شہر میں خاص برادری کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے بہت سے لوگوں کی طرف سے نارے بازی کی گئی پتھراؤ بھی کیا گیا مغربی یو پی میں بلند شہر میں پتھراو کے بعد ہائی الٹ ہے ڈاسنا مندر میں فورس تینات کر دی گئی ہے ذرائع کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جونہ اکھارا کے مہامند لیشور اور ڈاسنا مندر کے مہند یاتی نرسی محانند سرسوتی کو پولیس نے دیر رات حراست میں لیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں مندر سے ہٹا کر محفوظ مقام پر رکھا گیا ہے جہاں پولیس کی تفتیش جاری ہے ایس ایس پی شلوک کمار سنگھ نے بتایا کہ آٹھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے ماحول خراب کرنے والے کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی وہی غازیباد نے بھی نرسی محانند کے خلاف جم کر احتجاج کیا گیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے خلاف ایف آئر درج کرائی شملہ کی سنجولی مسجد میں گیر قانونی تعمیر کو لے کر آج نگر نگم کمیشنر کورٹ میں سنوائی ہوئی لوکل ریزیجنٹس کی طرف سے پیش ہوئے وکیل جگت پال تھاکر نے کئی مددوں پر اعتراض کیا اس دوران مجد کمیٹی کے جانب سے کہا گیا اتھائی منزل تک کی تعمیر قانونی ہے تو وکیل جگت پال نے کہا کہ اس کا نقشہ پیش کیا جائے منسپل کوپریشن کے وکید راہو نے کہا کہ اس معاملے میں تیسرے فریق یعنی کی مقامی باشندوں کی ضرورت نہیں ہے اسی وقت جگت پال نے دلیل دی کہ دوہزار دو تین میں زمین کے سامنے کا آغس پر زیادہ مساجد نہیں تھی اس کے بعد اب وکیل کے وکیل کی طرف سے دلائل پیش کیا گئے مقامی باشندوں کے وکیل جگت پال تھاکر نے وکیل کی مالکانہ حقوق اور اس معاملے میں مرہوم کو فریق بنائے جانے پر سوالات اٹھائے ہیں وکیل کے وکیل بی ایس تھاکر نے اس پر اپنا موقف پیش کیا اس کے ساتھ ہی کمیشنر کے عدالت مقامی باشندے کو کیس میں فریق بنانے سے مطالق فیصلہ دے سکتی ہے اس کے ساتھ ہی عدالت میں مسجد کمیٹی اور وقبور کی درخواستوں کو بھی ریکارڈ پر قبول کیا گیا اتر پردیش کے بریلی میں ایک پاسٹ ٹیک کوٹ نے پچیس سالہ شخص کو بیس سالہ خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہندو ہونے پر جھوٹا دعویٰ کرنے اور اسے اسلام افنانے کے لیے مجبور کرنے کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی ہے یہ فیصلہ اتر پردیش اسمیلی کی طرف سے ریاست کی تبدیلی مذہب مخالف قانون میں ترامی منظور کیے جانے کے چند مہینوں بعد سامنے آیا ہے جس میں اس کی دفعات کو مزید سخت بنایا گیا ہے جس میں جبری یا دھوکہ دہی سے تبدیلی کی زیادہ سے زیادہ سزا کو عمر قید میں بڑھانا بھی شامل ہے انڈین ایکسپریس کے ریپورٹ کے مطابق خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کی ملاقات ایک کمپیوٹر کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں ملزم سے ہوئی جہاں وہ دونوں پڑھتے تھے اور اس نے اپنا تعرف آنند کمار کے نام سے کرایا تھا مبینہ طور پر اس نے اپنے دائے ہاتھ پر سرخ داگہ بھی پینا ہوا تھا جس سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنے لگے اور بعد میں رشتہ میں آگئے جج نے اس مقدمے کو لف جہاد کا مقدمہ قرار دیا ہے اور کہا کہ اس طرح کے واقعات ملک کو کمزور کرنے کے مضموم ارادے سے کرائے جا رہے ہیں جج نے اس کا موازنہ بنگلدیش اور پاکستان میں ملتے جلتے کیسوں سے کرنے کی کوشش کی اور ارتفردیش کی حکومت پر زور دیا کہ وہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سخت کارروائی کریں بتا دیں کہ اس شخص کے والد کو بھی دو سال قائد کی سزا سنائی گئی ہے اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کو کہا گیا ہے راہل گانی مہاراستو کے دورے پر ہیں راہل نے کولہپور میں شیواجی کی مورتی کی نقاب کشائی کی ساتھی کانگریس لیڈر راہل گانی نے بی جے پی حکومت پر بھی حملہ بولا راہل گانی نے کہا کہ ملک میں عوام کو خوفزدہ کرنے اور آئین کو تباہ کرنے کے بعد شیواجی مہاراستو کے سامنے جھکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کولہپور میں شیواجی مہاراستو کے مورتی کی نقاب کشائی کرنے آئے تھے راہل نے کہا ان کی نیت صاف نظر آ رہی ہے اسے چھپا نہیں سکتے انہوں نے جو ایک مجسمہ بنایا تھا وہ چند دنوں میں ٹوٹ گیا اور اس سے ان کے غلط ارادے ظاہر ہوتے ہیں شیواجی مہاراستو کے مجسمے نے یہ پیغام دیا کہ اگر آپ مجسمہ بنائیں گے تو آپ کو شیواجی کے نظریہ کے حفاظت بھی کرنی ہوگی اس کے بعد راہل گانی نے آئین کانفرنس میں شرکت کی جہاں انہوں نے کہا کہ کونگریس اور ہندوستان مل کر اس کو ہٹانے کے لیے کام کریں گے ریزرویشن سے پچاس فیصد کے حد ایک قانون لائیں گے اسمیل انتخابات سے پہلے راہل کے اس دورے کو مہاراست اسمیل انتخابات کی مہم کا آغاز سمجھ جا رہا ہے چھتیس گڑ کے نقسل نارائنپور دنتے ویڑا زلے کے سیما علاقے اورچہ کے بیچ جنگل میں دیر شام اینٹی نقسل آپریشن کے تحت چالیس نقسلیوں کو دھیر کر دیا گیا پچھلے گیارہ دن میں یہ تیسرا تصادم ہے اس انکاؤنٹر میں سی آر پی ایف ریاستی پولیس فورس کی مشترکہ ٹیم کے چار سو سپاہی شامل تھے اس تصادم میں کئی انعام یافتہ نقسلائٹس مارے گئی ہیں انکاؤنٹر میں مارے گئے چھتیس نقسلیوں کی لاشیں اب تک برامد ہوئی ہیں علاقے میں تلاش مہم جاری ہے بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی فورسز نے نارائنپور زلے کے سرحت پر نقسلیوں کے خلاف سب سے بڑا آپریشن کیا صرف دو گھنٹے کے انکاؤنٹر میں تقریباً ہزار فوجیوں نے چھتیس سے زیادہ نقسلیوں کو مار گرائیا ہے تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں پولیس اہلکار تینچار پہاڑوں، ندیوں اور ندی نالوں کو عبور کرتے ہوئے نقسل کے ٹھکانوں تک پہنچے تھے ان تمام نقسلیوں پر آٹھ سے دس لاکھ روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا تھا فوجی ابھی بھی موقع پر موجود ہیں تلاشی مہم چلائی جا رہی ہے مارے گئے ماؤنوازو کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اسے اب تک کا نقسل مخالف سب سے بڑا آپریشن قرار دیا جا رہا ہے آج ہریانہ میں نبی سیٹو پر ووٹنگ ہوئی ووٹنگ شام چھے بجے تک چلی اور اس دوران ہریانہ کے کئی پولنگ بوتھوں پر ہاتھ اپائی اور پتھر بازی کے واقعات بھی سامنے آئیں نوہ میں کانگریس اور بی جے پی کے کارکنان میں جم کر پتھر بازی ہوئی ہریانہ میں ووٹنگ کے دوران ماحول گرمائی ہوا دیکھا گیا اور لوگوں کے الگ الگ انداز بھی دیکھنے کو ملے کرک شیطری سے بی جے پی کے ایم پی نوین جندل گھوڑے پر سوار ہو کر ووٹ ڈالنے پہنچے بیوانی میں پولنگ بوتھ پر جھڑپ ہوئی یہاں کمل پردھان نام کے شخص نے کانگریس امیدوار انیرد کے کارکنان پر ہاتھ اپائی کے الزام لگائے ہیں وہیں سونی پتھ پنچکولمی ایوی ایم مشین خراب ہونی کی شکایت ملی جس کی وجہ سے ووٹنگ وہاں آدھے گھنٹے دیر سے شروع کی گئی جند کے جلانے میں بوتھ کیپچرنگ کی شکایت ملی اتنا ملنے کے بعد بی جے پی امیدوار کیپٹن یوگیش بیراغی بھی موقع پر پہنچے اور اس دوران کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی اسی بیج دھکا مکی بھی ہوئی کیتھل زلہ کے پنڈری کے ڈھانٹ گاؤں کے بوتھ نمبر 22 پر ایک شخص نے دو بار ووٹ ڈالنے کی کوشش کی پولیس نے اسے بہار نکالا بعد میں وہاں الیکشن کمیشن کی ٹیم بھی پہنچی مہی تیز گرمی اور کڑک دھوپ میں گھنٹوں ووٹنگ لائن میں کھڑے لوگوں کی طبیعت بھی بھی گرتی نظر آئی اور کئی لوگ موقع پر بھی بے ہوش ہوئے بتا دیں کہ اس الیکشن میں جے جے پی کے دشین چوٹالے کے علاوہ وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی سابق وزیر اعلیٰ بھپیندر سنگھ ہڈا اور کانگریس کی ونیش بھوگار سمیت کل ایک ہزار اکتیس امیدواروں کے قسمت داؤ پر لگی ہوئی ہے ان میں چار سو چو سٹھ آزاد امیدوار ہیں ریاست میں پہلی بار پانچ سیاسی پارٹیاں یعنی کی کانگریس بی جے پی جننایک جنتا پارٹی انجین نیشنل لوگدل اور عام آدمی پارٹی انتخابی میدان میں ہیں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کو چھوڑ کر باقی سبھی پارٹیاں دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد میں انتخابات لڑ رہی ہیں کانگریس نے سی پی آئی ایم کے ساتھ ایک سیٹ پر اتحاد کیا ہے وہی جے جے پی ایم پی چنر شیکھر آزاد کی آزاد سماج پارٹی کے ساتھ جبکہ انیلو بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے بی جے پی ریاست میں جیت کے ہیٹرک لگانے کی امید کر رہی ہے جبکہ کانگریس ایک دہائی کے بعد واپسی کی امید ظاہر کر رہی ہے وزیراعظم نریدر موڈی مہاراشتر کے واشیم پہوچے جہاں انہوں نے بنزارہ وراثت میوزیم کا افتتاح کیا اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے کانگریس پر ایک بار پھر نشانہ سادا پی ایم موڈی نے کہا کہ کانگریس کا ایجنڈا ملکوں کو تقسیم کرنا ہے کروڑ روپے کی منشیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں کانگریس کا ایک لیڈر ملوث تھا کانگریس نوجوانوں کو منشیات کے ذریعے نشے کی طرف دھکیل کر الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ اکھٹا کرنا چاہتی ہے پی ایم موڈی نے اپنے خطاب میں بنزارہ سماج کے تعاون کی تعریف کی اور ان کے لیے ایک پروجیکٹ کا بھی لانچ کیا اور کہا کہ جس کو کسی نے نہیں پوچھا اس کو موڈی پوچھتا ہے انہوں نے بنزارہ کمیونٹی کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس سماج نے ہندوستان کی تعمیر اور سماجی زندگی میں اہم کردار ادا کیا ہے پی ایم موڈی نے کہا بنزارہ کمیونٹی نے ہندوستان کو بہت سے ایسے سنت دیئے ہیں جنہوں نے ہماری حوصلہ افضائی کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ انڈی اے کی مرکزی حکومت نے خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش طبقے کی فلاو بہبود کے لیے ایک بورٹ تشکیل دیا ہے اور بی جے پی اور انڈی اے کی حکومتیں اس سماج کی فلاو بہبود کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں کانگریس نے جمہ کشمیر میں حکومت کی تشکیل سے پہلے پانچ ایم ایل اے کی نامزدگی کی سخت مخالفت کی ہے اور ایسے کسی بھی قدم کو قانون اور جمہوریت پر حملہ قرار دیا ہے پانچ نامزد کردہ اسیملی ممبران اور ایم ایل اے ایک گہائی کے طویل وقفے کے بعد نئی حکومت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کریں گے اطلاعات کے مطابق لیفنین گورنر ایل جی منوت سنہا وزارت داخلے کے سفارش کی بنیاد پر ان اراکین کو نامزد کریں گے جمہ کشمیر ری آرگنیزیشن ایکٹ دوہزار انیس میں ترمیم کے بعد پہلی بار اس عمل کی پیروی کی جائے گی اس ایکٹ میں چھبیس جولائی دوہزار تیس کو ترمیم کی گئی تھی ایل جی پانچ ممبران کی نامزدگی کے بعد جمہ کشمیر اسیملی کی تعداد پچھے اندوے ہو جائے گی جس سے حکومت بنانے کے لیے اکثریت کا نمبر بڑھ کر اٹھالیس ہو جائے گا رویندر شرما جو سینئر نائب صدر اور جمہ کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے چیف ترجمان ہیں انہوں نے جمہو میں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم جمہو کشمیر میں حکومت کی تشکیل سے پہلے ریفنین گورنر کی طرف سے پانچ ایمیلے کی نامزدگی کی مخالفت کرتے ہیں ایسا کوئی بھی قدم جمہوریت کے خلاف ہے عوام کے منڈیٹ اور آئین کی بنیادی اصولوں پر حملہ ہے اس دوران جے کے پی سی سی کے ورکنگ صدر رمن بھلا بھی ان کے ساتھ موجود رہے دونوں لیڈروں نے الزام لگایا کہ بی جے پی جانتی ہے کہ ان کے پاس حکومت بنانے کے لیے مطلوبت آداد موجود نہیں ہے اس لیے پانچ ایمیلے کو نامزد کر کے وہ منڈیٹ سے ہیرہ پھیری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رویندر شرما نے کہا کہ آئینی فریمورک کے تحت تیفنین گورنر کو وزراء کی کونسل کے مشورے پر کام کرنا چاہیے انتخابات کے بعد اکثریتی اقلیتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے ایمیلے کی نامزدگی کی شک کا غلط استعمال نقصان دے ہوگا انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر تنظیم نو قانون کے مطابق ال جی کے پاس پانچ ایمیلے اس کو نامزد کرنے کا اختیار ہے جس میں کشمیری پنڈیتوں اور پاکستان کے زیر قبضہ جمع کشمیر یعنی پی اور جے کے مہاجرین کی نمائندگی شامل ہے ناظرین ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھا